اتزاز حسن صاحب مارے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے چارٹر اوٹ ڈیمکورسی کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا اتزاز حسن صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو اب بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اے پی سی ہو جب ہو تو شہباز شریف صاحب اگر بھی صدارت کریں تو بہتر ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے باباڈوگر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں وہ بھی سینئر صاحبی ہیں مجھے تو کوئی اتنا زیادہ اعتباد نہیں ہے شہباز شریف صاحب پہ وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں وہ اور اس کا خاندار آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ پہ باہر بیٹھا رہا ہے شہباز صاحب بھی چھ ہفتے کی چھوٹی لے کے چھ مہینے سے باہر بیٹھے ہیں اور پرگر ویرگر کھا رہے ہیں شہباز صاحب پہ خاموش ہے ان کی بطیقی بھی بلکل خاموش ہے جو اس نے آباب بہلہ دعواز سے باتیں کیا کرتی مجھے تو کوئی اسی ان کی بین نہیں آنے ہی لگتی نہ وہ مجھے ایک سیشن میں آئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زمانت دیوی ہے کہ وہ عمران خان کی بیانت پوری کرائیں گے شریف خاندان نے یہ زمانت دے رکھی ہے کہ وہ مزدور کرائیں گے اور بات چیز ضرور کریں گے اپنی سیاست کے لیے شاید خاکان عباسی بھی بولتے رہیں گے ایسا تکبال بھی بولتے رہیں گے خاجہ حاصل بھی بولتے رہیں گے اس کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے لیکن وہ لوگ اس بات پہ دیار ہیں کہ ان کے ساستی راسی ہو جائے ان کے اپاپسمنٹ پہ جائے داد میں بچہ ہے تو وہ عمران خان کی بیانت دوری کرائیں گے اچھا جہاں تک وہ خوبیہ ہاتھ جس کا اکا کر مجھے تو تو خوبیہ ہاتھ ٹھیکے لیے خوبیہ نہیں رہے اچھا اچھا اتضاء صاحب اتضاء صاحب ایک طرف عمران خان صاحب پیش اسمبلی میں بھی کہا بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی این آر او نہیں کروں گا مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن میں کوئی این آر او نہیں کروں گا ایک طرف مریم کا ٹویٹر بند ہے مریم کی زبان بند ہے نوازشی باہر بیٹھے ہوئے ہیں شباہ شائنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیا این آر او نہیں ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ٹائم پورا کروائیں گے اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمبلی میں نہیں جا رہے ہیں تو اس کو پھر ہم این آر او یہ تو این آر او ہے اس کے علاوہ این آر او اور کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے اتضاء صاحب یہ خبر نہیں کہ جی جی اتضاء صاحب یہ خبر نہیں کہ یہ عمران خان سے کیا حاصل کرتے ہیں یہ کوئی اتنا اعتبار پر اگر بات پر جی 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 اتضاء صاحب پھر میرا خیال ہے لائن ڈروپ ہوگی شاید لائن ڈروپ ہوگی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں اتضاء صاحب سے رابطہ کریں کچھ ٹیکنکل وجوہات کی بنا میرا خیال ہے آواز ٹھیک طرح سے نہیں آر ہی دوبارہ ہم ان کو کال ملاتے ہیں لیکن یہ بات درست ہے پہلے بھی اتضاء صاحب نے ٹیلیویجن چینل پر یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب کی زبان کٹوائی گئی پھر پمفلٹس جہازوں سے پھینکے گئے بینظیر بھٹو کے خلاف اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا لیکن اس کے بعد چارٹ آف ڈیموکریسی ہوا لیکن اب دوزار اٹھارہ ہم نے کچھ لائے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال کا انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ کیا کیا پیٹو میں چھوڑا گونپا ہے آپ ٹروت ریکنسیلیشن ایک کمیشن بنا دیں میں آنے کو تیار ہوں زرداری صاحب نے کہا تو اسامہ صاحب یہ دونوں پلٹیکل پارٹیز کٹھے نہیں چل سکتی جی اطلاع صاحب پھر وہی سوال کہ یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ ان کے پانچ سال پورے کرائیں گے اور جواب میں ان کی زبانیں بند رہیں گی دیکھیں میاں صاحب نے کوئی تہری مرتبہ تو این آر او نہیں کیا سب سے پہلا این آر او ان کا تھا جب وہ سعودی عرب چلے گئے تھے دس سال کا مائدہ کر دیا اور مانتے نہیں تھے کہ دس سال کا مائدہ کیا ہے کوئی تہریز میں مائدہ ہے وہ سپریم کورٹ میں برامد ہو گیا مائدہ کبینے نے کہنا شروع کر دیا پانچ سال کا تھا پھر وہ دس سال کا پورے دس سال کا مائدہ برامد ہو گیا پھر انہوں نے یہ این آر او کیا کہ ادھر جب یہ باہر تو اب لوگوں ہیں واپس اور اب جو باہر جائے ہیں کو ابنیا شہبان شریف کو ساری پارٹی کے سامنے روبرو بڑے کمپور اعتماد انڈاز سے ادھر جائے اعظم نامزد کیا تھا اور انہوں نے کھڑے ہوکے سر سے ٹوپی اتار کے اور شکریہ کیا تھا سب کا اور ابنیا صاحب کا اور وہ شریف نے اپنے بھائی کو بڑھانے کی بجائے شاہد خاکان اپاسی کو بنا لیا تھا یہ ساری دنیا میں دیکھا تھا کہ انہوں نے نامزد کیا تھا شہبان شریف کو اور ساری پارٹی کے سامنے کیا تھا میڈیا کے سامنے کیا تھا انہوں نے تسلیم بھی کیا اور پھر انہوں نے شاہد خاکان اپاسی کو بنا لیا ان کے بھائیوں میں اپس میں ان کی جو کزن کے ساتھ بجرے ہوئے ہیں ان کے اپنے بہلوی یوسف عدیس کو جس طرح تھانے میں پٹھوایا گیا جب نیا صاحب بدیری آدم کے شہبان شریف بدیری آنا کے اور باقی کزن جو خالد میراج و ایجیاز میراج وغیرہ ان کے ساتھ جو ان کو صدائیں گلوائیں گئی عذیت دی رائے گئی تاکہ ان سے ملے لے لی گئے تاکہ ان کی تاریخ ہے ٹھیک ہے راول صاحب نے چیچا ہے بلکل بلکہ کہا ہے کہ میاں صاحب سے آنے پر کی بات ہے اصل بات کہا ہے میاں صاحب آتے ہیں کہ نہیں میری اپنی رائے ہیں میں اپنی اقیاس ہے کہ نہیں آئی آپ دیکھیں کہ ساتھانی سے انہوں نے پروجیکٹ پاس کرایا ہے یہ انہوں نے کہا آپ پین جو ان کے یہاں کھلاری ہیں جن کو اس ڈیوٹی پر معمول کیا گیا ہے تاریخ ادم اکتے تھا یہ ادم اعتماد کا ووٹ ہوگا تاریخ ادم اعتماد میں کل ووٹوں کا پی پچاس سید دانا ہوتا ہے یعنی آپ پوزیشن کو چار سو بیتالیس میں سے کم ارکتر اس کے آدے ہوئے اور یہ موڈر لانے پڑے گے اور یہ اور بجٹ میں جو حاضر موجود ہو جتے ہیں ان کی اکسریت ہوتی ہے اگر دو سو حاضر ہیں تو ایک تو ایک سے اکسریت ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے وہ جو آسان طریقہ تھا اس کی طرف تو گئی نہیں اس کو اپلائی نہیں ان کے اپنے سینئر ممبر رانہ تنویر نہیں آئے بہت سارے سینئر ممبر نہیں آئے شہباد شریف خود نہیں آئے خود نہیں آئے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نہیں آتے بھائی صاحب آپ کے ولیرہ آدم کو ہنسی چہتے ہیں اچھا 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 صاحب یہ جو دل کی مرادیں جو پوری ہو رہی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ خاندان کے بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں کچھ کورنٹائن میں ہیں آلموسٹ مجورٹی تو ان کی باہری ہے اور کسی کو بیل مل گئی یہ جو اسلامباد کے اندر ایک کھچڑی پاک رہی ہے اور خوش فہمی کا شکار ہے نون لیگ کی جو ایک ڈرافٹ شرافٹ سنا بنایا جا رہا ہے اور وہ آلموسٹ فائنل بھی ہو چکا ہے اور اس میں آلموسٹ نیب کے کہتے ہیں پنجابی میں دند بند پروگرام جو ہے کہ دند اس کے جو بلکل توڑ دیئے اور ٹوثلس کر کے ایک ڈرافٹ بنا دیا گیا ہے اور جس میں نون لیگ کو یہ جکیندانی کرا دیئے کہ آپ کے کیس بھی سارے ماضی کے ختم پیپلز پارٹی کو بھی شاید یہ جکیندانی کرا ہی گئی ہوگی اور اس میں بڑے بڑے سینئر جو بکھلا ہے ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے وہاں پر نمائدگی ہوگی نون لیگ کی جانب سے پتا چلا ہے اور کوئی اور لوگ بھی ہے جو اس کے بینیفیچری ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ کیا ہو جائے گا یہ جو سارا پلان جو ان کا ایکزیکیوٹ اس اپوزیشن جو ہے کر سکے گی بات یہ ہے کہ جو تو نیب کا مطلب منتجان تک تعلق ہے نیب نے تو اپنے آپ کو خود بہت دخلی کیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے نیب بانوں نے کاروائی دیکھی میری آنیا بے کھو تو میری آنیا بے کھو بیچ بیچ انکوائریز ایک دن میں کھو لیتے تھے آہ جی جی ہے مری ہے تو جی چار اور انکوائرییں کھل گئی ہیں کسی کے دودھ والے کی کھل گئی ہے کسی کے سائیکل والے کی کھلکان مرمت کرنے والے کی اس کو نیب نے بنا لیا تنب کر لیا تو نیب نے تو اپنے آپ کو خود اس سے اپنا بیڑا غرق کیا ہے اور دل آخر مطبور باکر صاحب نہیں یہ بجا بات ہے کہ آپ ایک آدمی کو نوے دن رکھیں پھر نوے دن رکھیں اور اسے رامی نہ لگائیں اپنا کام کریں نہ اور اس کو اسے صرف اقبالی بیان دینا چاہیں تو یہ جاگید اقبال صاحب جو جسٹس سپریم کورٹ کے رہے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے بے اتحا اس کو نیب کو بھی خراب کیا ہے اور مقبول باکر صاحب نے بڑی وجہ جیجمیٹ بھی ہے اب یہ تو نہیں کر سکتی عدالتیں کے انتظار ہی کرتی رہیں اور لیب دو دو سال تین تین سال لگا کے ریفرنس میں اور انہوں نے اس عرصے میں دید دید دو دو سال ایک آدمی کو پکڑ کے رکھیں بریسٹل صاحب ایک اور کانٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے یہ جو ڈول ناشنالٹی کا معاملہ ہے مشیروں کا معاملے خصوصی کا اور ان کے اساسوں کا اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ جو مشیر ہو معاملے خصوصی ہو اس کی ڈول ناشنالٹی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آئین ان کے بارے میں خاموش ہے کس کے بارے میں جی کہ جی دیکھیں جس طرح ممبر پارلیمان ہے اگر کوئی تو وہ تو ڈول ناشنال نہیں ہو سکتا لیکن اب عمران خان صاحب کی کابینہ میں جو مشیر ہیں جو معاملے خصوصی ہیں ان میں کئی کی ناشنالٹی دوسرے ممالک کی بھی ہے سٹینشپ ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے آئین اور قانون کی روزے آئین اور اس پر تو ڈکلیر کیا ہے سپریم کورٹ نے قانون اور بہت ساروں کو سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنی سیٹوں سے برخواست کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تنخواہیں اور وہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے لیا وایا ہے وہ بھی واپس کریں تنخواہیں اور مراعت اور ٹی اے اور ڈی اے سارے کچھ واپس کریں تو اس پر تو سپریم کورٹ کی بڑی کلیر ادایت ہے کہ ڈول نیشنال ممبر قومی اسمبلی نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ لوئیسٹی ہوتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے بھی عجیب خیصلے ہیں کئی آپ دیکھیں بڑے عجیب خیصلے ہیں نوار شریف کو واقعی اکامے پہ نکالا جو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن سے بھی زیادہ سیریس افینس ہے کیونکہ اکامے سے ملاد ہے کہ وزیر آزم جو ہے اس کی لائلٹی اور وفاداری تقسین ہے اور تقسین کس کے درمیان ہے یہ نہیں کہ وہ ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف فرد کی گئی ہے یا یو اے ای ہو یا مصر ہو دو مسلمانوں ملکوں میں ڈیوائیڈڈ لوائلٹی ہو یا وہ ایک کمپنی کا ملازم ہے ایک کمپنی نگی کمپنی سے تنخوا لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ اس کی اور ہمارے ہاں تو دیسٹر اور فورن منسٹر خاجہ آصف اب دیکھیں یہ سپریم کو کس طرح کیا ہے کہ نواز شیف کو دسکوالی فائن کر دیا جو تنخوا نہیں لیتا اور خاجہ آصف چالیز ہزار دیرم مہینے لیتا رہا ہے اور وہ بھی اس طرح بڑھا ہے کہ پہلے وہ وارٹر اینڈ پاور کا منسٹر تھا تو وہ غالباً دیسٹر گیا پھر وہ وہ دیفنس منسٹر ہو گیا تو تیس ہزار ہو گئی پھر وہ فورن منسٹر ہو گیا تو چالیس ہزار ہو گئی وہ تنخوا بھی لیتا رہا ہے اور بربلا کہتا ہے تنخوا بھی ہے اب یہ سپریم کوٹ پہ جو ہے ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا بہت ساروں سائنسوں پہ اور قانون کو یونیفائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لاس منٹ ہے میرے پھر ایک ایک سوال اتضار سابا پریڑنشل فارم آف گورمنٹ پے بڑی سپیڈ سے ڈیبیٹ کروائی جا رہی ہے اور جا رہی ہے مجھے ایک بابت ہے موجودہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پوسیبل ہوگا مرزید کیا آپ بحث جس سے مرزی چلا دیں بحث چلا دیں گے زیادہ تیز باگتا ہے کہ گوڑا تیز باگتا ہے آپ کے میڈیا چلا دیتا ہے اس سے بھی بحث جو بحثیں اس وقت ہونی چاہیے جو زیادہ اس وقت ضروری بحثیں ہیں مبتہ نہیں تو ہے کہ عید قربان آ رہی ہے کس طرح کوئی اجتیاز بھی ہوگا اس ملک میں کہ صرف تکلید ہوگی ہمارے علماء صرف تکلید کرتے ہیں اجتیاز کریں چاند کو دیکھنا چاہیں نشین فواد چودری کہتا ہے قربانی جس سال COVID-19 ہے اس سال اگر قربانی نہیں دے گی قوم پیسے جمع کرا دے گی یا کوویٹ کی ریسرچ میں جس میں بکرے مرتے ہیں بکرے اچھی قیمت ہوتی ہے یہ اجتیاز ہمارے علماء نہیں کر پاتے یہ علماء کے لئے پھر وہ ایک ظاہر ہے ان سے بات کی جا سکتی ہے اتنا سب آخر میں میرے پاس 30 سیکنڈ سے ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب آن ریکارڈی کہہ چکے ہیں کہ 40 سال میں انہوں نے ہمارے ساتھ ہر دفعہ نون لیگ نے پیٹھ میں چھوڑا گھومپا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تو آپ بلاول کہہ رہے ہیں کہ جب تک شباز صلیف نہیں ہوگی نون لیگ کے بغیر معاملہ بنے گا نہیں اپوزیشن کے کسی بھی طرح سے کوئی حکومت کے خلاف تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی بلاول صاحب بڑی بڑی بس طرح طریقے کی گیم کھیل رہے ہیں یہ انہوں نے جو دوسرا مارا ہے جو لیکسپنج کی بجائے آکسپنج ہوتا ہے اور آکسپنج پھر لیکسپنج ہو جاتا ہے یہ بکیا ہے بلاول صاحب نے کمال کی موو کیا ہے کہ اب دیکھیں اس کو شہباز شریف کو پسا دیا وہ آرگز نہیں آنا چاہتا اس کے مالکان نہیں آنے دینے یہ دیں گے یہ تو بات یہ خرل صاحب یہی کہہ رہے تھے بہت بہت شکریہ جناب بریسٹر اتزاز احسن صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے